موسیقی جو ہے جمع کشمیر کے اندر اس حوالے سے ہمارے پاس دو تین چیزیں جن پہ ہم بات کریں گے ایک تو آج وہاں پہ ایک کشمیر کی سابق چیف منسٹر محبوبہ مختی جو ہیں ان کو ریلیز کیا گیا ہے اور اس حوالے سے وہاں پہ ایک بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کا یہ ریلیز کیسے ہوئی کیا یہ کسی پلان کا حصہ ہے یا کشمیر کے اندر سیچویشن جو ہے واپس نارمل ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان نے تقریباً چھ سال کے عرصے بعد پاکستان کا جو میشیر ٹو دہ پرائیم نیسٹر موید یوسف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہندوستان نے ہمیں مذاکرات کی دعوت دی ہے اور انہوں نے جواب میں ہندوستان سے مذاکرات کے لیے کیا کیا شرائط آئید کی ہیں اور کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی بریٹ تھو ہونے والا ہے یا معمول کی مطابق یہ میس ایک عوام کی تسلی کیے جانے والے اعلانات ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جمہو کشمیر کے ایک اور سابق چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ کہا ہے کہ کشمیر میں دفعہ تین سو ساتر کی بالی کے لیے چین ان کی مدد کرے گا اور اس کی مدد سے تری سیونٹی جو ہے وہ بال کر دیا جائے گا یہ تینوں جو ہیں is very critical and very very important issues جن پہ بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے بہت سارے سوال و جواب ہو سکتے ہیں بہت سارے خیالات جو ہیں وہ share ہو سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم ان پر بڑے مختصر انداز میں بات کرتے جائیں گے پہلی بات جو ہے جس سے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں وہ موہید یوسف صاحب کی جو یہ انٹرویو ہے جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ پیش کش کی ہے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے عرصے بعد ہندوستان کی طرف سے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ پیش کرمی ہوئی ہے اور جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے چار شرائط رکھی ہیں جن کی بنیاد پہ باکول ان کے پاکستان جو ہے is ready and willing to open a dialogue with India اب وہ چار شرائط کیا ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نئی ہیں اور ان شرائط کی موجودگی میں کیا اس بات کے کوئی امکانات موجود ہیں کہ اندستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے ان کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جمع کشمیر کے اندر human rights کی جو ہے وہ respect کی جائے obviously یہ ایک بڑی bold قسم کی statement ہے پاکستان کی طرف سے اور جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ بڑی controversial قسم کی statement ہے خوستان ساؤت ایشین ریجن میں جب ہم ملکوں کے اور کاموں کے حافظ میں ماضی کے تعلق دیکھتے ہیں ان کے درمیان چلنے والے اتضادات cashm cash اتار و چڑھاؤ اور پھر مذاکرات کی طرف جو آنے کا عمل دیکھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہمیں بڑی جو ہے وہ بار بار اور بڑی کسرت سے دکھائی دیتی ہیں especially جو human rights کا issue ہے یہ تو 47 سے لے کے تو پاکستان کا جو foreign agenda ہے اس کا میرے خیال میں ایک اولے سے آپ سر فرست موضوع بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے آج تک کوئی ایسی statement issue ہوئی ہو جس میں یہ لفظ کسی نہ کسی شکل میں نہ بیان کیا گیا ہو یہ خیال یہ idea کہ ہندستان جو ہے وہ ریاست جمعہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف برزیاں بند کرے اس کے جواب میں ہندستان کا ایک بہت ہی لگا بندہ قسم کا جواب رہا ہے جی کہ جمعہ کشمیر اندستان کا integral part ہے اور جمعہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اندستان کا اندرونی معاملہ ہے جس میں پاکستان کو کسی طرح کی مداخلت کرنے یا اندستان کو یہ بتانے کی ضرور نہیں ہے کہ وہاں پہ human rights کی violation ہو رہی ہے یا ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ایک بہت ہی اندستان کے جو soft spoken قسم کی spoke persons ہیں ان کا جواب ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جواباً پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ human rights کی grass violations of human rights ہوتی رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ کے نصف سے بھی زائب تقریباً چالیس سال تک وہاں پہ تو direct جو ہے وہ marshallاز رہے ہیں اور direct marshallاز کا مطلب یہ ہے کہ human rights جو ہے is not even a question یا agenda پہ کوئی چیز آنے والی بات نہیں ہے چونکہ یہ ایک ایسا drastic اقدام ہوتا ہے جس میں آپ سارے constitutional rights عوام کے جو ہے ان کو ختم کر کے تو ایک military based قسم کے لاز جو ہیں وہ ملک پر مسلط کرتے ہیں جس کی آغاز ہی جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کے ماطل کرنے سے ہوتا ہے اور پھر پاکستان میں مختلف سیویلین حکومتوں کے درمیان جو non military regimes رہے ہیں ان کے دور میں بھی وقتاً فرقتاً جو ہے پاکستان کے اندر سے جس میں پاکستان human rights commissions سمیت کئی بینل اقوامی جو ہے human rights organizations شامل ہیں وہ بھی بار بار یہ سوال اٹھاتے رہے کہ پاکستان میں human rights کا question جو ہے یہ ایک بڑا serious question ہے اور یہاں پہ human rights violations جو ہیں ان کا تو سلسل گزشتہ کہیں دائیوں سے جاری ہے یہ صرف local یا صرف اندرستان کی طرف سے نہیں بلکہ international forums پہ کہیں بار پاکستان میں human rights کے حوالے سے اس طرح کی سوالات جو ہے موٹتے رہے جو کہ مختلف طریقوں سے مثلا پاکستان میں question of religion پہ جو question of freedom ہے of religion اور freedom of thought ہے پاکستان میں جو question of civil liberties ہے پاکستان میں جو minorities کے سوال ہیں یا پاکستان میں جو nation اور nationalities کے حوالے سے ایک اندرونی جو کشم کش جاری ہے ایک طرح کی تزازات جاری ہیں اس کے حوالے سے بھی پاکستان میں human rights کی یہ حالت ہے تو ان آلات میں پاکستان اگر ہمیں مشہورہ دے باکول انڈیا کے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی democracy ہے کہ human rights کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے تو یہ بڑی ایک جو حیطنس عمیز قسم کی بات ہے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ human rights کا جو سارا case ہے اس کے پیچھے چونکہ militancy ہے اور militancy کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اتھیار اٹھائے ہوئے ہیں یہاں کی security forces کے خلاف اور یہاں کی law enforcement agencies کے خلاف اور یہ اتھیار جو اٹھائے ہوئے ہیں جو لوگ ان کی support کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو خود کشمیر کے اندر یا اکراستہ بارڈر جو ہے دوسری طرف سے یہاں پہ جنہوں نے دیراندوزی کی ہوئی ہے اور جو باقاعدہ training اور اسلاح لے کے تو اس جگہ پہ جو ہے وہ ایک طرح کی انہوں نے مداخلت کی ہوئی ہے جو کہ ایک war like situation ہے militancy کی situation ہے تو اس میں human rights کا question جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ جگہ جاتا ہے پہلا question یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ demilitarize کیسے کیا جائے لوگوں کو اور وہاں پہ ایک آمن کیسے قائم کیا جائے تو یہ جو تین بیسے ہیں یہ اب بھی جاری ہیں اور still the same situation تو اب یہ کہنا کہ یہ کوئی نئی شرط ہے یا ہندوستان اس پہ کوئی نیا جواب دے گا تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک میرا تجزیہ ہندوستان اس پہ یہ جواب دے گا کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ خود پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جس طریقے سے وہاں پہ opposition کو victimize کیا جا رہا ہے یا بلوچستان میں جو صورتحال ہو رہی ہے یا جو religious minorities جس situation سے گزر رہی ہیں وہ اس پہ گھور کریں تو اس کا مقلب یہ ہے کہ یہ شرط جو ہے وہ پہلی شرط جو ہے اس کی یہ situation ہو رہی ہے اس کے بعد وہاں پہ یہ بھی شرط ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ ظلم و تشادت اور اس طرح کی جو ہے کاروائیاں وہ ختم کی جائیں یعنی گمہ بھی رہا کے تو ایک ہی شرط ہے کہ وہاں پہ ایک مکمل امن و امان جو ہے وہ قائم کیا جائے تو جس کے بعد اور تیسری جو شرط ہے ان کی ہے کہ وہاں پہ جو political prisoners ہیں ان کو رہا کیا جائے جو کہ ایک سلسلہ اندرستان یہ کہے گا کہ پہلے سے ہی جاری ہے most of the prisoners جو ہیں since august 2019 ان کو already جو ہے وہاں نے release کر دیا ہے اور آج ایک اور وہاں کی بڑی سیاستکار محبوبہ مفتی جو ہے ان کو بھی release کر دیا ہے لیکن یہ شرائط ہیں جو پاکستان کی طرف سے ہیں اور پاکستان نے ساتھ میں یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ہندستان نے ہمیں مذاکرات کی پیشکش کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہندستان کی مذاکرات کے پیشکش کے ساتھ کوئی شرائط بھی منسلک ہیں یا نہیں لیکن یہ بات ایک بڑی important چیز ہے جو کشمیر کے القوں میں ایک مدد سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ بازائر تو پاکستان اور اندستان کے درمیان ایک war like situation چل رہی ہے سرادوں پہ گولیوں چل رہی ہیں line of control کے اس پار اور اس پار جو ہے وہ بیگنا لوگ غریب لوگ اور اس طرح کے لوگ جو کسی بھی طریقے سے اپنا تافز تیک نہیں کر سکتے وہ اس جو تنازات ہیں سرادی گولہ باری ہے اور cross border firing ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اندستان اور پاکستان آپس میں مذاکرات بھی کر رہے ہیں میں سمیتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ کشمیری القو میں ایک عرصے سے ڈسکس ہو رہی ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جو اس طرح کی کوئی openly accept کرنے والی چیز ہے اب اس کا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اندستان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے کہ کیا وہ واقعی کوئی back door diplomacy پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری ہے یا یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے ان پانچ چھ سالوں میں جب انڈیا نے مذاکرات پر رضا مندی ظاہر کی ہے اور پاکستان کو اس کی دعوت دی ہے اب یہ جتنا بھی کشمیری مفادات کے خلاف ہے یا ان کی پیٹھ میں خنجر جونکنے کے خلاف ہے یا ان کو دوخہ دینے اور ان کے نام پہ جو ہے وہ bargaining position بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ لے اور دے کا کچھ چکر ہے لیکن جو بات بھی ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کشمیر کے اندر پرو پیس لوگ ہیں جو کشمیر کے لوگوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں اور جو اس خطے میں آمن دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہرحال اس move کی اماعیت کریں گے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات کا کوئی چینل کھلتا ہے خواہ ان کی شرائط کیا بھی ہیں یا کسی بھی طریقے سے اگر جو ہے وہ discussion اور dialogue کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو اسے نکلنا چاہیے اب کشمیری اس وقت کا انتظار کریں گے کہ اگر اس طرح کے dialogue کے نتیجے میں کشمیر پر بھی کوئی بات ہوتی ہے اور کشمیر کے حوالے سے کوئی نیا فارمولا جو ہے وہ اگر سامنے آتا ہے یا جو arrangement کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان already ہو چکی ہے جس کا بار بار کشمیری الکومن ذکر ہو رہا ہے کہ وہ arrangement یہ ہے کہ ایک سال کے دوران جتنی بھی development ہوئی ہیں کشمیر کے دونوں طرف اس میں پاکستان اور انڈیا کی ایک خاموش رضا مندی جو ہے وہ شامل ہے جو کچھ پانچ آگست 2019 میں موڈی صاحب نے کیا ہے اس میں پاکستان نے اس حوالے سے اپنی مور تصدیق جو ہے وہ ثبت کی ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف رد عمل کے طور پر سوائی یونائٹی نیشن میں ایک تقریر کرنے کے جس کا کہ عملی دنیا سے کوئی خاص تعلق نہیں نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ کوئی رد عمل شو نہیں کیا جبکہ اس کے جواب میں پاکستان کے اندر اس وقت ایک موڈ جاری ہے جس کے نتیجے میں گلگت بلدستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کے حوالے سے ایک جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے یا سوچ و بیچار ہو رہا ہے اس کے خلاف جس قسم کا بھی کوئی رد عمل ہو رہا ہے خود آزاد کشمیر کے اندر یا گلگت بلدستان کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ گاورمنٹ آف پاکستان بڑی سختی سے اس کو کچلنے یا اس کو ڈسپرس کرنے یا اس کو روکنے کے مختلف طریقے جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے لیکن ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے باعثیت پیس ایکٹیویسٹ اور پرو پیس پرسن کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں جو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے اگر انہوں نے پانچ سال ضائع کر دیئے بیس پچیس ہزار کشمیری جو ہے مسحرادوں پہ ڈسٹربنس کا اشکار ہوئے وہاں پہ غربت میں اضافہ ہوا ظلم و تشادت میں اضافہ ہوا نائنصافیاں بڑی ہیں لوگوں کی زندگیہ مزید مشکل ہوئی ہیں اس کے باوجود اگر یہ پانچ سالوں کے ہی تجربے سے سبق سیکھ کر اس انتیجے پہ پانچ ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ کشمیر کا حال یا کسی بھی اور مسئلے کا حال فار دیر پرپوس نہ تو کراس بارڈر فائرنگ میں ہے نہ ایک دوسرے کے خلاف ساجسیں کرنے میں ہے نہ جھوٹے اور سچے الزمات لگانے میں ہے اور نہ ایک دوسرے کے سر تھوپنے میں ہے بلکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کو ایز ایٹیز سمجھا جائے اور اس کی حال کی طرف پیش قدمی کی جائے اور اس کی حال کی پیش قدمی جو ہے اس کا کوئی ملیٹری سلوشن نہیں ہے اس کی پیش قدمی اسی طریقے سے ہوگی ہوا وہ کوئی بیکڈور ڈبلو میسی ہو اوپن ڈائیالاغ ہو لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جسٹ لائک اینی آدھر تیریٹوری یا ریجن جو سٹیٹ آف جمہو ان کشمیر کے مختلف یونٹ میں بسنے والے جمہو کشمیر کے لوگ ہیں خواب الاداخ میں رہتے ہوں یونین تیریٹوری آف جمہو کشمیر میں رہتے ہوں آزاد کشمیر میں رہتے ہوں یا گلگت بلدستان میں رہتے ہوں ان کو کنسلٹ کیے بغیر ان کو اعتماد میں لیے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر جو بھی ڈیسیجن ہوگا فا وہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ملجل کے کریں انڈرسٹیننگ کے ذریعے کریں یا میز جو ہے وہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پر کریں وہ ڈیسیجن نہ تو دیر پا ثابت ہوگا اور نہ اس سے برس اگیر میں جو آمن ہے اور خوش آلی کا دروازہ ہے وہ کھن سکتا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی جو موہید یوسف صاحب نے اور انڈیا پاکستان جو ڈائلاغ کے حوالے سے اور باکول مشیر صاحب کہ یہ انڈستان کا انیشیٹیو ہے اور انڈستان نے مذاکرات کی دعوت دی ہے اور اس کے جواب میں پاکستان کی یہ شرائط ہیں تو لٹسی کہ کیسے یہ چیزیں آگے انفولڈ ہوتی ہیں اور آگے چل کے انڈیا اس کا کیا جواب دیتا ہے اور اس صورت میں حالات جو ہیں وہ کیا کروٹ لیتے ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری چیز جو اس میں بڑی اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے وہ ہے ایک ہمارے سابق جو چیف منیسٹر صاحب ہیں جامو کشمیر کے جس کو اب آپ یونین ٹیریٹوری ہے جامو کشمیر کہتے ہیں انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ یہ جو 370 ہے اس میں ویسے 370 کے فاروق عبداللہ کی طرف جانے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وزار یہ بھی کر دوں کہ یہ پاکستان نے جو چار شرائط رکھی ہیں کہ انڈستان ان چار شرائط کو مانے تو ہم مذاکرات کرتے ہیں اس میں 370 کی کوئی شرط نہیں ہے which is very important چونکہ انہی پروگراموں میں میں نے کئی دفعہ اس موضوع پہ آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کا 370 کے بارے میں بڑا کلیر قسم کا آئیڈیا ہے کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہم اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں کہ چونکہ ہم instrument of accession کو نہیں مانتے ہیں جو ریاست کے legitimate حکمران راجہ مہاراجہ ایری سنگھ نے اندستان کے ساتھ سائن کیا تھا تو جب ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور 370 کو نہیں مانتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ زشتہ آگست سے لے کے بار بار میں اسی فورم پہ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جب آپ 370 کو مانتے ہی نہیں اور آپ نے بار آگ زشتہ 40 سال میں اس بات کی کھلا اظہار کیا کہ ہم 370 کو نہیں مانتے تو پھر 370 پہ کے ختم ہونے پر آپ یہ جو ماتم کر رہے ہیں اور آپ یہ جو چیخو پکار کر رہے ہیں کیا یہ ڈراما بازی ہے یا آپ میز کشمیری عبام کو بیوکوف بنانے کے لیے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھنکنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ ڈراما رچھایا ہوا ہے یہ جو پائنٹ تھا کہ انہوں نے جو چار شرائط رکھی ہیں اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ 370 کو بال کیا جائے اس میں یہ ضرور ہے کہ جو ڈومی سائل ایشیوز ہو رہے ہیں 35 اے کے ختمے کے بعد کہ وہاں جو لوگوں کو بسایا جا رہا ہے یا ڈیماغرافی چینج کی جا رہا ہے اس کو روکا جائے یومر رائٹس کو بال کیا جائے اور پولٹیکل پریزینرز کو جو ہے وہ رہا کیا جائے یہ تھی تو میں بات کر رہا تھا اسی سے جڑا ہوا چونکہ سابق جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ انہوں نے یہ شرط رکھی شرط نہیں رکھی بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین جو ہے وہ ہماری مادل کرے گا 370 بال کرانے میں اور میں جو ہے ہوففل ہوں کہ ہم چین کی مادل سے 370 کو بال کرا لیں گے اب یہ وہ مقام ہوتا ہے جس پہ پولٹیکل ورکرز ہیں کشمیر کا کوئی دانشور ہے یا انٹیلیجنسیا ہے یا کوئی بھی سوچنے سمجھنے والا آدمی ہے اس کو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس طرح کے عظیم جو دانشور قسم کے اور دانشمند قسم کے ہمارے لیڈر ہیں ان کی موجودگی میں ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے اندر اسی طرح پہلے تو میں اسٹری میں نہیں جاؤں گا ورنہ میں اگر جاؤں گا اسٹری میں تو اس میں سے تو پھر ایسے ایسے سکیلیٹنز جو ہیں وہ ہمارے کلازرز سے نکلیں گے جن کو ہم سنبھال نہیں سکتے کہ کشمیر پہ جتنے بیرونی عملے ہوئے تاریخ میں ہیں ان میں سے ایک عملہ بھی جو ہے وہ خود کسی بیرونی عملہ آور نے اپنے انیشیٹیو پہ نہیں کیا یہ جو کشمیری تھے ان کے وہ فود مختلف شکلوں میں جا کے تو عملہ آورز کو انوائٹ کرتے رہے ان کے پاؤں پہ بیٹھتے رہے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے کہ جناب ہمارے ساتھ آئیں اور کشمیر پہ عملہ کریں ہمارا حکمران بڑا ظالم ہے بڑا جابر ہے اس نے ہمارے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں تو آپ آئیں آپ نے جن کو پوری دنیا کے حقوق یعنی وہ جو امپائرز تھی اس وقت کی انتائی ظالمانہ اور جابرانہ قسم کی امپائرز ان کو مسالت کیا کہ ہمیں اپنا بھائی جو ہے اس کی حقمرانی پسند نہیں ہے وائز میں پھٹان جو ہیں وہ کابل سے چل کے آئے ہوں تو ان کو جا کے ہمارے وفد نے مدعو کیا تھا سیکھ کر پنجاب سے چل کے آئے ہوں تو ان کو جا کے ہمارے بھائیوں نے دعوت دی تھی مغل اگر آئے ہوں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے بھائیوں کی جو ہے وہ سازش اور رسا کشی اور جو ہے کنسپیریسیز وہ کار فرما دی یہ اسی سلسلے کی اب کڑی کے طور پہ اگزشتہ ستر سال سے کشمیر میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک جو وہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ ہمیں ہندوستان سے آداد کرائے گا یہ بالکل وہی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک خاص جو کلاس آف پیپل اور خاص جو ہے اسکول آف تھار سابق ریاست جمہو اور کشمیر میں جو کہ اب یونین ٹیریٹوری ہے اس میں یہ ایک کنسپیریسی جو ہے وہ ایج کر کے اس کو چلاتے رہے کہ جی پاکستان آ رہا ہے ہمیں لیبریٹ کرانے کے لیے اس میں جو کچھ ہوا نائنٹیز میں ہوا یا اس سے پہلے سکسٹی فائب میں ہوا سیونٹی میں ہوا جب کبھی بھی ہوا تو اس کے پیچھے ہمیشہ کچھ لوگ کھڑے تھے وہ سری نگر میں بیٹھے ہوں بارہ مولا میں بیٹھے ہوں ساؤت کشمیر میں نارد کشمیر میں جو ہے ان کا یہ تھا کہ جی ہمیں کوئی بیرونی حملہ آور آ رہا ہے جو آ کے تو ہمیں انڈیا سے آزاد کرائے گا اس وقت جو ہے یہ فاروق عبداللہ صاحب اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان کا تھیسز یہ ہوتا تھا کہ انڈیا ہمارا نجائد دیندہ ہے یعنی کشمیری دو حصوں میں تقسیم ہو کے ایک پرو پاکستانی ہو کے اور ایک جو ہے وہ پرو انڈیا ہو کے اور دونوں نے ایک دوسرے خلاف بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں دونوں میں سے کوئی پاکستان کو یا اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو دعوت دے رہا ہے کشمیر میں مداخلت کے لیے اور کوئی جو ہے وہ انڈستان فوجوں کی دعوت دے رہا ہے یہی جو ہے فورٹی سیون میں بھی ہوا تھا کہ ایک طرف سے پٹان داخل ہو گئے تھے جنہوں نے قتل و غارتگری کا بازار کرم کیا تھا دوسری طرف سے جو ہے وہ انڈین فوج کو تحفظ کی دعوت دی گئے اب یہ جو ڈراما ہے ہماری تاریخ میں جو قداشتہ پانچ ہزار سال سے چل رہا ہے یہ اسی ڈرامے کی ایک نئی کڑھی جو ہے کہ لو بھائی اب چین آئے گا چین آئے گا جس نے خود جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے کوئی تقریباً تھائٹی سیون تھاؤزن سکیر کلومیٹر تو انڈسپیوٹڈ جو علاقہ جو بیلونگ ٹو مہاراجہ ایری سنگ کی سٹیٹ آف جمہوین کشمیر سے بیلونگ کرتا ہے اس پہ تو چین کا قبضہ ہے اس کے چین کے پاس توفہ تن جو ہے وہ ویلیز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ لداخ ہے اس کے پاس گلگت بلتستان کے ساتھ آگے جو تقریباً پانچ ہزار سکیر کلومیٹر کا رقبہ ہے تو یہ سب ملا کے جو چین کے لیے اتنی امپارٹنٹ سٹیٹیجک ڈیفت کے لیے امپارٹنٹ ایک ایریہ چین اس کو بنا کے پیش کر رہا ہے اسی چین کو وہ آ کے تو ہمارے فاروق عبداللہ صاحب کو تھری سیونٹی لے کے واپس دے گا ہندوستان سے گویا ہندوستان جو ہے وہ بس چین کی شفارس یا دمکی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہی انہوں نے کہہ دیا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہ جو ڈیسپشن ہے یہ اپنے آپ کے لیے ہی نہیں ہے سیلف ڈیسپشن بلکہ یہ اپنی قوم کو جان بوجھ کے بے وکوف بنانے والی بات بھی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوم انتائی بے وکوف لوگوں پر مشتمل لوگوں کا ایک حجوم ہے جس کو اب یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان آزادی کے لیے آ رہا ہے تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ساتو پی کے سو جائیں گے کہ پاکستان آ رہا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اب چین آ رہا ہے تو ہمیں 370 مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان آ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ چین آ رہا ہے یعنی چین اور پاکستان اب چونکہ ایک ہی سٹیٹیجک جو ان کا ہے سلسلہ ہے اور خوشن کشمیر کے حوالے سے جو باندربانٹ ہوئی ہے اس میں وہ تقریباً ایک ہی پیج بے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ this is very disturbing for people of کشمیر کہ ان کا ایک شخص جو اتنا عرصہ جو ہے وہ بار بار چیف منسٹر رہے ہیں اور اتنی بڑی historical family سے ان کا تعلق ہے لیکن ان کی سوچ ان کا vision اور ان کا مستقبل میں دیکھنے کا جو جو تصور ہے وہ کس قدر جو ہے وہ محدود ہے تو اس کے علاوہ جو ہے تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہماری جو ایک اور چیف منسٹرز ہیں محبوبہ مفتی ان کو ریلیز کر دیا گیا بہت سارے لوگوں نے آج یہ بات جو ہی ان کی ریلیز کی بات سامنے آئی ہے تو لوگوں نے بڑے وسوق سے کہا ہے کہ یہ کشمیر میں ایک نیا پلان جو تیار ہو رہا ہے یہ اس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے ایک برادر انڈسٹینڈنگ ہے جس میں کہ ساری جو پارٹیاں ہیں جو اندستان پاکستان اور کشمیر کی یہ پارٹیاں جس میں نیشنل کانفرس ہے یا پی ڈی پی یہ شامل ہیں انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا ہوا ہے جس کے تحت کشمیر کی جو صورتگری ہو گئی ہے جو کہ یونین ٹیریٹوری بن گئی ہے اور اس طرح جو ہے وہ لڈاک کو جمہ کشمیر یونین ٹیریٹوری سے الگ یونین ٹیریٹوری بنا دی گئی ہے اس طرح پاکستان جو گلگت بلدستان کی بات کر رہا ہے تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ایک فائنل سٹیج میں آ رہے ہیں جس میں کہ کشمیر کا جو ڈراما سٹارٹ ہوا تھا تقریباً دو سال پہلے اس کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے اب اس ڈراپ سین سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ جتنی بھی ریلیونٹ کفتیں ہیں بے شک وہ پولٹیکلی ریلیونٹ رہی ہوئی یا نہ رہی ہو آل دو کہ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہیں چونکہ ایک سال کے دوران جو وہاں پہ تھری سیونٹی اور تھارٹی فائیو کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے جو صورتحال بنی اس میں ان کا کوئی رول نہیں رہا سوائے جو اپنی نظر بندی کے اور وہ بھی انتائی لیکجری قسم کے گیسٹ آوسیز میں ہیں یا آپ نے گھروں میں جو ہے انہوں نے خاموش اختیار کیے رکھی جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آج تیک بھی یعنی جو رہا ہو گئے تھے فار ایکزمپل دارٹر فاروق عبداللہ اور ان کے ساتھی بیشتہ دو تین مہینے سے وہ گھوم رہے ہیں کشمیر میں لیکن ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ تری سیونٹی کو کیسے بال کیا جائے گا اور اسی کی وجہ سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ چین کی مدد سے تری سیونٹی بال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں یہی سیچوئیشن جو ہے وہ محبوبہ مفتی کی ہے لیکن انہوں نے جو فرمایا کہ جو انہوں نے باہر نکلتے جو پہلا بیان جو ان کا آرڈیو باہر آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم وہ دن نہیں بھول سکتے جو پانچ آگست کا ہے جو ہمیں ظلط ہوئی ہماری جو انسلٹ ہوئی جو سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تری سیونٹی کی بالی کے لیے اور تھائٹی فائی کی بالی کے لیے لڑیں گے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کے ساتھ ایک نئے دھوکے کی افتداء ہے چونکہ یہ لڑائی اگر انہوں نے لنی ہوتی تو جو ان کے ماضی میں ان کی حرکات اور سکنات رہی ہیں جو پولٹیکلی وہ الائن رہی ہیں خود بی جی بی کے ساتھ تو زلط کے معاملات تو اس وقت تھے کہ جب ان کی اپنی موجودگی میں یہ سارے ایشو اس وقت بھی کشمیر کے اندر موجود تھے جب آپ دلی کی راجدانی میں بیٹھ کے وہاں کے جو ڈیسیجن میکر ایلیٹ کلاس ہے اس کے ساتھ برائی راست بات چیت کر سکتے تھے اس وقت آپ نے کوئی بات نہیں کی اور اب جب کہ آپ کی سیچویشن جو ہے وہ اس طرح ہو گئی کہ آپ وہاں کی پالیٹکس میں آلموسٹ ارائلیونٹ شکل اختیار کرنے والے ہیں تو آچانک آپ کو یاد آیا کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے بڑی زلط اور بیبسی یہ بڑی زلط اور بیبسی ہے اور یہ زلط اور بیبسی جو ہے وہ کشمیر کے دو گھروڑ عوام کی ہے جس کے ذمہ دار ان کے یہ لیڈر ہیں جو گزشتہ پچاس ساٹھ سال سے مختلف روپ دار کے مختلف شکلوں میں مختلف آلائنزز بنا کے کبھی کانگرس کے چرنوں میں بیٹھ کے کبھی بیجیبی کے چرنوں میں بیٹھ کے کبھی کسی طرح کی سازش کے نتیجے میں ان پہ مسالت ہوتے رہے اور ان کی لوٹ گسور کرتے رہے یس ان کے لیے یہ بہت بڑی بیزتی کا مسئلہ ہے ان کے لیے بڑا توئی نمیز مسئلہ ہے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے لیڈروں کی موسیقی